بسم اللہ الرحمن الرحیم اطرح بسم ربك اللذی خلق نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے حکون سے خوڑو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اتی نے قلم کے دریعے عین سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا وہ میں علیہنہی کرتا ہوں ہو جائے حضور ساتھ کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر ملہ رو جائے رو بری ملہ رو جائے ملہ رو جائے ملہ رو جائے موسیقی 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 لکھ ایک ہوئی جنہائیں ہوتا ہے مہتونگ highlight میں سری لنکھر اے نئیس کی حاصل رئی ہیں سریلنکھر اے نئیس سارے سیر لنکھر اے نئیس انتے ہیں ہیں ہائی پر توم سنکھر اے نئیس ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے اور ہمارا ہمارے پاس یہ بڑے مجھوئے ہیں ہمارے پاس صحیح ہے اب اسے اتنے بڑے مجھوئے میں ہم کیا کریں گے بسابقے طور پر ہم نے بچوں کو کہنا ہے کہ جی آپ نے یوں اگر میرا اشارہ آتا ہے کہ میرا اشارہ یوں آتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو نائم بنانی ہے مطلب ہے اگر سب آپ یہاں کھڑے ہوئے کچھ پیٹرول ہیں دو نمبر پیٹرول ہے پانچنے پر پیٹرول ہے ساتھ پر پیٹرول ہے میں بلو میں چاپ پیٹرول میں آجا چلا ہوں چلانے سے رہتے رہے میں یہاں پر کھڑا ہوں میں سے بولا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پیٹرول یہ پیٹرول کے بچے یہ پیٹرول دیدے رہے اور یہ یونک لیڈر ہے جو یہاں پر کھڑا ہے ساری پیٹرول اس طرح لائم میں کھڑے ہو جائیں گے یہ آگے والے دبا اس پیٹرول کا لیڈر ہے جو آگے کھڑا ہوگا اور یہ یونٹی ویڈر ہے جو اس کے آگے آپ نے تو اس کا انشان کے مطلب آپ کے شہر کے مطلب آپ سب کھڑا ہوگا اگر مجھے آپ سے کہنا ہے یہ لیے آپ سرکل بنا لیں سمی سرکل یہاں سے ہی شروع کیا سمی سرکل بنایا تمام لوگ آپ یہاں پر کھڑا ہوں گے کھڑا ہوں یہاں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں جو اس کو کھڑا ہوں کہ لوگ یہاں سے کھڑے ہوں گے یہاں تک لوگ سمی سرکل میں کھڑے ہوں گے اس کا اشارہ کا مطلب ہے سمی سرکل پوزیشن میں آنا ہے دیکھیں کیسے آنا؟ پیٹرال لیڈر سارے بچے پیٹرال لیڈر سارے بچے پیٹرال لیڈر سارے بچے یہ طریقے کا آ رہے کھڑے ہونے کا اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ سب کھڑے ہو جائیں میرا ہاتھ کا اشارہ نہیں ہوئے مطلب پوری ایک straight line اور وہ straight line straight line ہاتھ کے اشارہ straight line اور شوالہ یوں اس میں شوالہ لیڈر سارے گا اس میں لیڈر سارے گا اس میں لیڈر سرکل پا ہا ہے لیڈر سارے گا لیڈر ستاہ رہا ہے یہاں پر آپ نے ہارشوو بنانا ہے آپ نے ہاں کیا لکھایا اور یوں کر دے آپ کیوں لکھایا آیا اور یوں کر دے تو آپ کا ہارشو اگر سرکل بنانے تو میرا ہاتھ یہاں سے دیکھئے پیچھے کی طرف جائے گا سرکل بنانے ہاتھ سرکل سرکل یہاں پر آرہے گا یہ ہاتھ کے اشارت میں جو اور جب آپ تیکٹیکل کریں گے بیس ٹیپ پر جائیں گے تو آپ کو یہ تمام اشارت پر تمام اچھے ہیں اچھا کچھ اشارت ایسے لیے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں باتے ہوئے آرہے ہیں ان کو رکھنا جیسے رکھے اور رکھے اور رکھے اور رکھے بھی اسے رکھے اور جب ان کو بولا ہے کہ بھی جائیں تو ہاتھ کے اشارت دین ملتبہ دین ملتبہ دیچھے ملتب جاؤ فلیر ہاں جی کچھ سوا ساری ہاتھ کے اشارت دین ملتبہ باگ جاؤ اور جب سٹاپ کرنا ہے تو ہاتھ کے اشارت یہ ہموشی ہران ہے اس کا اوٹ سائن تو آپ کی کسی کی ہائٹ بڑی ہے کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے مجھے سارے بڑے پچھے یہاں چاہیے سارے چھوٹے پچھے یہاں چاہیے تو کیا کریں گے آپ یہ بتائے گا یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی باتی گھلتے میں آپ کی اسلاح ہے ملتبہ میرا ہاتھ کےش آ رہی ہیں نائن ملتبہ ایک آت اوپر ہوگا ایک آت تیچی ہوگا آپ یہاں کرنے یا یہاں کرنے یہ اس کا مطبہ ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں وہ اس طرف آئیں گے بڑے 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 اور آخری میں سب سے بڑے اب اس کا بھی طریقہ ایکار ہے اکثر لوگیاں کرتے وہ آگے سے پورے پیس دکھے طریقہ ایکار یہ ہے کہ لائن دکھے بنی ہوئی ہے میرا سامنے یہ سب لوگ کر رہے ہیں تو میں اپنی ہائیٹ دیکھتے ہوئے پیچھے سے اپنی ہائیٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آکے ایجس ہوگا اور یہاں ہمارا جو ہے ادھر سارے بچے ادھر جائیں گے یہ ادھر بچے پر ادھر جائیں گے یہ کیا رکھا جائے یہ طریقہ کا آ رہے جو ہمارے ہاتھ کے اشارات ہیں اس لئے بسط سیٹی کے بھی اشارات ہیں سیٹی کے اشارات ہم جب پریکٹیکل کریں گے ہم آپ کو اسی وقت بتائیں گے اور یہ نشانات اشارات اس لئے بتائے جاتے ہیں تاکہ جب آپ یونٹ فارمیشن پر جب جائیں گے اور پیچھو آپ میٹنگ کریں گے یہ یونٹ میٹنگ کریں گے تو ہماری جو زبان ہے وہ کم چلیں گے ہمارے ہاتھ کے اشارات زیادہ چلیں گے تو آپ کو بھی ایڈنٹیب ہونا ہے کہ بیسکلی کیا اور یہ طریقہ آپ داؤن دا سرین تمام میڈرز اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈسپلنگ کی بات کرتے ہیں نظم الزب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو نظم الزب پر یہ اہم جوز ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو دیکھیں فالو کریں کہ وہ کیا کہہ رہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے ان کے اشارات کیا کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ کے اشارات کیا کہہ رہے ہیں یا رسل کے اشارات کیا کہہ رہے ہیں اسی طرح اور بھی اشارات ہیں جیسے دونوں کے جیسے میں نے آپ کو سائنچ بنا کے دکھائے تھے تو اگر کہیں آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہیں اور اتنی اوپر پہاڑی میں کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور وہ کسی مشکل میں پسے ہیں اور نیچے آپ کا بیس کیمپ ہے تو آپ کو پیغام پچھانے تو آپ پیغام کس طرح پچھائیں گے دونوں کے دونوں کے جو آپ کے جو دونوں ہوتا ہے اس کو پہلے کابو کیا جاتا ہے چادر کے ذریعے اور پھر اس سے جو نا آپ بناتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے نیچے والوں کے میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے یا میں کسی مشکل میں ہوں یا مجھے کچھ مدد چاہیے تو آپ کو پیغام پہلے دیتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ جب پریکٹیکل کریں گے تب ہی سے ذکرہ ہوگا لیکن یہاں پر دعا کرنے کی پتھیں گے تو لوگ پرشاند ہوتے گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہماری سکاؤٹنگ ادھر جیسے میرے ساتھ نے کل بات کی تھی صبح ایس زی اور آوٹینگ تو آوٹینگ کا سب سے اہم جوز ہمارا کیمپنگ ہے اور آپ انشاءاللہ ایک راب سب تھیریں گے میری ہو فیبینز کو کمرے ملے گے بوئیس کو کیمپنگ تھیریں گے تو ایک تلیگے کار ہے کیمپنگ لیکن کیمپنگ کے اندر ہم بچوں کو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اسائشیں ہیں گھر کی اسائشیں ہیں کیونکہ جب آپ بچوں جاتا ہے تو اس کو تمام اسائشیں ملتی ہیں وہ گھر پہنچتے ہیں خانہ بھی تیار ہوتے ہیں بستر بھی تیار ہوتے ہیں ایسی بھی چال ہوتے ہیں ٹی بی بھی لگا ہوا ہے تو ہماری یہاں پر کیمپنگ میں ایک تلیگے کار ہے کیمپنگ 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 کیمپی راپ کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنی روز بڑا اسائشوں کو دور رکھے رہے آپ اپنی زندگی کیمپنگ لائیم میں کیسے گزار سکتے ہیں اور کیمپنگ ایک اہم یوز اس لیے کہ یہ کیمپنگ ہی آپ کو شکا دیئے کہ آپ نے سکاؤٹنگ میں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا اور کیمپنگ کی مقاصد کیمپنگ کرنی کیوں ہے کیسے کریں گے لیکن کیمپنگ کا اصل مقصد کیا ہے ہم کیمپنگ جو کرتے ہیں نوملی سکاؤٹ گنڈر اور آپ نے نام سنوہ کے کیمپ لگا ہوا ہے کیمپنگ کے تین چار عوامل ہیں نمبر وان ایک تو سیزن کیمپنگ ہوتی ہے سور کیمپ ویٹر کیمپ سیزن کی ساب سے بچوں کو بتانا کہ آپ گرمیوں میں کیمپ کر رہے ہیں تو گرمیوں کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں لے کر آنی ہے کس طرح زندگی گزار رہی ہے آپ نے کیمپنگ لائف اندر ٹھیک ہے اب جب گرمی ہے تو پتہ چلا لحاف لانے کی ضرورتی ہے لیکٹ لانے کی ضرورتی ہے جیکٹ لانے کی ضرورتی ہے تو نورمک کپڑے جو کہ ہوا دار رہے ہیں جسے آپ کو دھندگ ملکی رہے تمام سے ہم وہ کپڑے ہو اور آپ کے ساتھ جو بیڈنگ بھی ہو وہ بیڈنگ بھی اس کے ساتھ ہو ویٹر ہے تو ویٹر کے ساتھ سے آپ کو سلیپنگ بیگ چاہیے سلیپنگ بیگ کے ساتھ آپ کو کم بلی چاہیے ہوگا تو یہ تمام لوازمات ہم سور ان ویٹر ٹائم میں بتا دیں ٹیسن کیمپ کمپیٹیٹیو کیمپ ہوتی ہے یہ کمپیٹیو کیمپ مقابلہ جاتی کیمپ ہوتی ہے اور اس کیم کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں تھوڑا سے مقابلے ہو سکیں تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ کمپٹیشن کا ہے سیکھنے کا عمل ہو اور جو بچے نہیں سیکھ پارے وہ کھیلی کل میں ہوں تمام چیزوں وہ سیکھ سکیں چوتہ کمپٹیشن کا لاتا ہے چوتہ کمپٹیشن کا لاتا ہے چوتہ کمپٹیشن کا لاتا ہے اور جو کہ آپ کا بھی یہ شلسلہ سکاؤ ٹیٹر پورش اسے ٹرینی کیم ہم نے جب اپنے سکاؤ ٹیٹر پورش کیا تھا تو ہم نے سات دن یہاں گزا رہے تھے سات دن گزا رہے تھے سات دن میں آپ تو چار دن آپ کا خود کا کھانا بنانا پڑتا تھا صبح رناشتہ دوبارہ دوبارہ بات ہے کھانا تو یہ تمام دو آزمان تھے اب آپ چونکہ موڈل کریں موڈل اس لئے کہ ہماری سرولم کے لئے کیونکہ ہم سب پروفیشنل ہیں آپ نے اپنی لائف اندر ہمارے سب بہت سارے چیلنجز ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو ایز کر دیا ہے لیکن سندھ سے بار دکھ لیں گے تو سات دن کا ہی کیم پہتا ہے اور سات دن کے کیم پہ پتا چلتا ہے کہ کون کتنے پانیوں ہیں سوری جی 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 نمبر وان سامر کیم نمبر ٹو ونٹر کیم نمبر ٹری کم اور ٹریننگ کیم کا مقصد کہ تماما بچوں کو جو ان کی ایج کے ساتھ سے اگر آپ شاہین سکاؤس کے بچے ہیں تو شاہین سکاؤس کی کیمپنگ ہم ایک دن پہ رکھتے ہیں یعنی کہ ہوتے کی شام کو آتے ہیں اور اتوار کی شام کو وہ آپس پہل کرتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ نائی شکی کیمپ نہیں ہے کیونکہ چھوٹے بچے ان کو سمالنا تکلیم دے ہوگا تو ان کی کیمپ میں خاص چیزیں جیسے تیسرا ستارہ جو ان کا ہائے سترائنگ بیجر اس ہائے سترائنگ بیجر کیسے ستارہ پہ بچوں کو اپنی کیمپنگ لائف گزارنے کا آمل بتا ہونا چاہیے تو وہ کس طرح آنٹ بچوں کے ساتھ اس کھامے پہ رہے گا کس طرح اپنی کیمپ کی سلزاوٹ کرے گا کس طرح اپنے کیمپ کو گیجٹس بنایں گا اب گیجٹس کی بات آگی گیجٹس کی بات آگی جو یونیفارم میں اس کے لاؤں ہلپفل اسیسریز ہیں ہلپفل اسیسریریز گیجٹس ہلپفل اسیسریز ہلپفل اسیسریز کچھن کچھن بسل اور اور روزہ ستارٹ ہوتے ہیں یہ کیا کیا چیزہ ہوتی ہیں دور بل لار لائی واشرو ایک سکیورٹی کایمرا سکیورٹی کایمرا بہت پانس ہوگی سربائٹ ہاوس سربائٹ ہاوس اور کچھن کیوں تر گیا کچھن کچھن بھی کچھن بھی کچھن بھی کچھن بھی یہ تمام چیزیں 80% چیزیں بچے ہیاں بناتے ہیں دروازہ بناتا ہے اس دروازے کے اندر بھی آگے گیٹ لگا ہوتا ہے گیٹ بھی لگ ہو سکتا ہے اس گیٹ پہ بھی بیل لگ سکتی ہے لیکن وہ تارے ساری چیزیں improvise way میں بنتی ہیں جیسے اندر آکے ہوتے ہیں سیدھے آپ پہ کیا بنے گا اُلٹے آپ پہ کیا بنے گا اُلٹے آپ پہ آپ کی بیٹھنے گی بیٹھنے کے لیے improvise چیزیں بنتی ہیں improvise چیزیں لکڑی کی مدد سے اور رسی کی مدد سے اگر آپ کے باس رسی نہیں ہے تو بھی آپ لکڑی کی مدد سے لکڑیوں کو لکڑی سے جوڑ کر آپ چیز بنا سکتے ہیں آپ تیبل بنا سکتے ہیں اسینا رائٹ سائی پہ آپ کے اس گھر کی اس ٹیم کی ساری انفرمیشن اس گھر میں اس ٹیم میں کون رہت ہے پیٹھولی میں کون ہے سسن پیٹھولی میں کون ہے فرسٹ ایڈر ابتدائی کی پیرداب دینے والا کون ہے کچھن پوک کون ہے تھانا بنانے والا کون ہے سپائی کرنے والا ہاؤس ٹیپنگ کا بندہ کون ہے اور اس سے زیادہ کہ ہمارے واشیوم بنا ہوگا تو واشیوم کے سپائی کرنے والا کون ہے تو یہ ساری رسپونسبلیٹیز ان آٹھ بچوں میں تقسیم ہوتی ہیں اور آٹھ بچوں کی رسپونسبلیٹیز بھی شوق کی جاتی ہیں تھوڑا سا آگی جائیں گے رائٹ سائی پہ تو جو کیمپ بنا ہوتا ہے آپ کا ایریا خالی ہوتا ہے وہاں آپ جوتے رکھنے کیلئے یہ چپل رکھیں گے یہ سٹینٹ بنا چکتے ہیں تھوڑا سو اور آگی جائیں گے وہاں پر آپ پولر کا اتزام کر سکتے ہیں پانی پینے کے لئے ہاتھ دوری کے لئے کچن کا اتزام کر سکتے ہیں کچن بنائیں ایک چھوٹا سا سٹو بنا سکتے ہیں یا چولہ بنا سکتے ہیں پیٹوں کی مدد سے لکنیوں کی مدد سے جو کپنے ہیں وہاں پر آپ بکردہ کھانا بنا سکتے ہیں پیٹوں کیا پیچھنے جو کپنے ہیں جو ہیوز کپنے ہیں ان کو ہینک کٹنے کیلئے ہینگر بنا سکتے ہیں پیر آپ آگے جائیں گے تو یہاں پر آپنا وارڈروب بنا سکتے ہیں یا آپ اپنے یونیفورم ملکانی کے لئے اٹھائے چیزیں تھے پیش سہاری اس کیمپ کی ایریا میں یہ جماع چیزیں ملکی جو کہتے ہیں کیمپ کراپ آپ لے آپ ایک ایک فرمینٹ چہیز تھے وہ گیجٹ لکڑی اور رسی کی مدد سے بلتے ہیں طریقہ کاری ہے کہ جو بھی کیم کر رہے ہیں اس کیم کے لیے آپ کو پہلے مقصد اس کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیا تھا چار چیزیں دکھوڑا سے تھی سامہ ویٹر، ٹرینجز نے قبی رہے یہ پہلی چیز ہو گی اس کیم سے آپ ہاصل کیا کریں گے ٹرینجنگ کیم پہ تو آپ کہیں گے کہ جی ہم شاہین بچوں کو تیسرا سٹارا بیچ کولیفائی کریں گے اگر سکاؤنس کی ٹرینیم کیمپ ہے تو آپ کہہ سکتے کہ ہم تنظیم بیچ مکمل کرائیں گے اور جو نئے بچے آئیں ہم ان کو اتحار بیچ کرائیں گے کمپنیٹیم کیمپ ہے تو بچے جو یقین بیچ کی طرف آ چکے جو کہ درجاتی بیچ میں تیسرا نمبر ہے تو آپ یقین بیچ کے بچوں کو کمپنیٹیم کرائیں گے پائنری کا موڈل میکنگ کا کوکنگ کا اسٹیمیشن کا میکنگ کا یہ تمام کمپنیٹیشن سے وہ بچوں کو فائدہ ہوگا اور وہ آگے ہمارے کائیزم رائنگ بیچ جو ہائیس رائنگ بیچ ہے کائیزم اس کے لئے کالیفائی کرائیں گے یہ مقصد آگا چو مقصد منشن کرنا ضروری ہے کہ کیمپ بلا مقصد نہیں ہوتی کیمپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ کیمپ کر رہے تو کیوں کریں آپ کے جیسے کیمپ بھول ہم کہیں گے ہم آپ کی کپیسٹی کو سکردن کریں آپ کو ہم سکاوٹ لیڈر بنانا چاہیے اور جو آپ کو سکھائے جائے گا آپ بچوں کو کرائیں گے یہ عمل ہوتا ہے اسی طرح جہاں کیمپ کریں اس کی اجازت نامہ لینا کہ اس کیمپ کو ہم اتنے دنہ تک محیط ہوگا ہمیں اندرین ٹین چاہیے ہمیں کچھن کی سرویسن چاہیے ہمیں بوشن کی سرویس چاہیے یہ ہمیں ریسورس انٹر کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم لیکچر بیس میں یہ تمام اجازت نامے میں یہ ساری تفصیل لکھی جائے گی اور یہ اجازت نامہ کس کے پاس جائے گا آپ کی طرف سے آپ کے ڈسٹرک سیکیٹری کو جائے گا ڈسٹرک سیکیٹری پروینشن سیکیٹری کو لکھیں گے پروینشن سیکیٹری ہدایہ اس جنگہ کی کیر ٹیکر ہوگا یہ فنا فنا گروپ فنا فنا ڈسٹرک کے بچے آئیں گے اور آپ نے ان کو اکیومٹیٹ کرنا ہے اور ان کو یہ یہ سہولیات دے گی یہ ترکی کار جی اور پھر اس اکلام جب ہم آگے بڑھیں گے ترکین کی جگہ کا اتخاب پہلے تو آپ پر ایک اخصان ترکی کار آپ کے پاس یہ ساری جگہ موجود ہے بساہب ایک بار اکیومٹیٹ دیں گے وہاں پہلے نہیں ہمزر نہیں کرنا تو آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کے بچے جہاں بسنے میں نہ ہو پرابلم میں نہ ہو آپ کی مینجمنٹ میں پرابلم نہ ہو تو آپ کین کی جگہ کا انتخاب بھی جلو کریں اور جگہ کا انتخاب بہنے میں یہ چیزیں ہیں جنب گوھر ہوں کہ ایک تو خودرتی جگہ ہو جہاں درک سایادار درک بھی ہو میدانی بھی ہو اور ساپے پانی کی دستیابی قریب بھی ہو وافر ہو اور پانی دو کریں گی ایک وائٹ وارٹر جس کو ہم پینے کے خریفہ گری وارٹر جس سے ہمیں فرزدہ وغیرہ جاگرہ تو دونوں کا وہاں پر کوئی نہ کوئی پیسلٹی موجود ہے سسٹم موجود ہو یہ جگہ کا انتخاب پرنے کا طریقہ کار ہے اور پھر اس طرح ہم جب آگے جائیں گے اس جگہ کو جس طرح ہمیں ملے آتھا ویسے ہی وہ جگہ ہمیں چھوڑ کر جانی ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے بیٹھ آنگے لوگ آگے تھے ستیاں ناس کر دیا ہمارے بودے خراب کر دیئے ہمارے دلک کاٹ دیئے لکڑی جلانے کے چکروں میں ہماری جگہ کا ستیاں ناس ہو گیا یہاں خزا پڑھا رہا ہے یہاں کچھرا پڑھا رہا ہے یہاں یہ پڑھا تھا جگہ کا انتخاب بہت امپورٹ ہے کوشش کریں سایہ دار دلک ضرور ہو ہم نے اکثر کینپنگ دیکھی یہ لوگوں کی کہ جو بجھو بیاں باہت زمین پہ چار ٹیٹ لگے ہیں اور بچے بچہ رہے لیڈال ہوئے پڑھے میں آپ کو انٹرنیشنل جمبوریز سے ایکسپریئنس دکھا ہوں انٹرنیشنل جمبوریز ہوتی ہے پچاس پچاس ہزار بچہ آتا ہے پوری دنیا سے اور وہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے اس جگہ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ نئے فیوچر پلاننگ ہوتی کہ اگلے پانچ سالوں میں یہ شہر بڑھ جائے گا اور سکاؤٹس پچھلے دس سالوں سے جتنے بھی جمبوریز ہی ہیں جتنے جگہوں پہ کام ہوا ہے وہ جگہ تھی جو انٹ ایکسپلور جگہ تھی جن کو لوگوں نے دکھا نہیں تھا یا جنہوں نے ادھر جا دے کی حمد نہیں کی وہ جگہوں پہ جا کے سکاؤٹس نے اپنا کام کیا درخت ہوگائے درختیں تو ان کی مزید افضائش کی پانی کا سسٹم منایا وارشپ کا سسٹم منایا یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آج وہ جگہ اس قابل ہے کہ وہاں پہ شہر آباد ہو سکتا ہے ہماری یہاں پہ تو بلڈنگ ہے بلڈنگ بلڈنگ ہے بلڈنگ بلڈنگ ہے بلڈنگ کارنر پلوٹ پہ دو دو تاؤں نہ حضر ہوگئے یہ پلاننگ ہوتی ہے میں خود ہائلنٹ میں جو ایک جنپری ہوئی تھی چنپری مقام چنپری is the highly peaceful purist place اور وہ unexplored اس لیتا کہ قدرتی چیزیں ہی ماں پر قدرتی قدرتی آئیلنٹ سے اثر بڑے آئیلنٹ سے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ہم تو یہ جگہ کونسی ہے جو لوگوں نے دیکھی نہیں پر آج وہاں پر تقریبا دیر لاک کی آباد ہی ہے ہاں پر and it is the highly profitable revenue generating site ہے آئیلنٹ کے لئے ہماری پیسے مانگ رہے ہاں تو یہ لوگ revenue generate کرتے ہیں تو یہ طریقی کار تو جگہ کے جگہ اس لیے کہ جگہ جہاں متقر کرے وہ سکتا ہے آپ کی planning میں اس جگہ development کے لئے آپ کے کام آسکے کہ یہاں سبول ہونا چاہیے یا dispensary ہونے چاہیے یا فلا ہی چیزوں نہیں چاہیے تو آپ کی observation میں کام آئے گی as a leader تاکہ وہاں کی سہولت آپ کبھائیں گے آپ کبھائیں گے آپ کبھائیں گے سکیجور کے پیسے ساری چیزیں عمل تکر ہوتا ہے اسی طرح آپ کٹائیٹیبل مطلب کلاس کلاس کل 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 ہر صبح سٹارٹ ہوگا فجر کی نماز سے کیونکہ ہماری پہلی نشن نماز روحانی نشن نماز کے بعد جسمانی نشن نماز ہوگی اور وہ کی ڈرل ایکسرسائز ڈرل سے چوکرند رہنا چاکو چوبند رہنا ان کو فریش کرنا کیونکہ ساری رال وہ کیمپ پہ رہے کسی کو گھر بھی لگی کسی کو سرد بھی لگی لہا خورد کے سویا ہوتا تھوڑا سا چاکو چوبند بنانے کیلئے ڈرل کرانی ڈرل میں آپ ایکسرسائز کرا سکتے ہیں رننگ کرا سکتے ہیں اور بہت چیزیں ہوسکتے ہیں ٹھیک گین بھی کرا سکتے ہیں جیسے مثال کے وقت میں بولوں گا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں تو آپ نے کھڑا ہو جائے نہیں بیٹھے رہنا جب میں بلوں بیٹھے رہے تو آپ نے کھڑے ہو جائے اس کا اپس ہوسکتے ہوگا دونہ ہاتھ اوپر کر لیں باوا کیا بات ہے یہ سلیپنگ موڈ 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 سب بیٹھے رہے جو نہیں کھڑا ہوگا پتر گاؤ جائے سب کھڑے رہے بولنا نہیں کوئی کوئی سب اپنا ایک ہاتھ اوپر کر لیں واو سمار پیپل دونوں ہاتھ اوپر کر لیں جنرل نیک ہے اور انہا سمجھا نہیں سب سب اپنا سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ کی طرف اشارت کریں سیدھا اٹھے ہاتھ اٹھا سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ کی طرف اشار کریں سب سیدھا آپ نہیں کہنے کیا کرنے اٹھے ہاتھ سیدھا پیٹھے پیٹھے سیدھا اٹھے اٹھے چادر بچھائیں چادر اٹھے چادر اٹھے دوک لگ جب دوک لگ جنرل بچہ پیٹھے بچہ پیٹھے 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 اٹھے پیٹھے ویلی جسو بے دن کو اگر آپ کو پاکیزہ رہنے کے لیے جسمانی طور پہنچ لینے کے لیے اپ کے پاس یہ کوئی چاہیے ان چاہیے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے تو آپ کے سلسلہ چلیں گے ایک بجے تک لنچ ہوگا اب توڑا سا وقت ہوگا ایک دیر گھنٹے کا مزے کی باز آپ کے میں بتاؤں ہمارے سکول میں پتہ نہیں کب ہوگا یہ سسرا جیپان کے اندر اور چائنا میں لنچ کے بعد دو گھنٹے بچوں کا سلیٹنگ تائم کیا رہا تھا باقیدہ کلاس میں سلیٹنگ تائم ہے کیوں دیا جاتا ہے دیت نے شجئے یہ پاور تائم ہے اس وقت آپ کی بیٹری جو نا وہ زیادہ چل رہی ہوتے تو جاری وقت آپ کے اوپر دماغ میں کرنٹ کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سلیپنگ تائم ہے اسی طرح ہمارے 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 پر بھی سکاوٹ بھی ہیں کہ لنچ کے بعد سیشنز نہیں ہونے چاہیے جو کہ ہم آوائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ بجے یا این بجے تک ہم آپ نے سیشن چلا پر اس کے بعد ہم دیکھتا کر دیں پھر پریکٹیکل وقت چل ہو جاتا ہے سو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اسے ریلیکس ٹائم اور پھر اس کے بعد سرپیر میں آپ کے کمپیٹیشن چل سکتے ہیں یا بیس کیم چل سکتے ہیں بیس کیم مطلب بچوں کو ٹکڑوں کی شکل میں دیسٹیبیوٹ کر دینا جیسے آپ یہاں پر 173 لوگ ہیں یا 170 لوگ ہیں 173 لوگوں پر ایک ساتھ چیزیں دیلیور کرنا بہت ڈیفیقل ہوتا ہے ہم بیسیز بناتے ہیں 15 لوگ اس طرف آ جائیں 15 لوگ اس طرف آ جائیں 15 لوگ اس طرف آ جائیں 20 منٹ کے اندر وہ راہو کمپیٹ ہوتا ہے 20 منٹ پہ ہم اس طرف بنایں گے ایک بیس کیمپ دوسرے کیمپ پہ جائے گا دوسرے بلا تکسے پہ جائے گا دوسرے بلا چوتے پہ جائے گے یہ تحریکی کار ہے جس لوگ کہتے ہیں بیس بیس میتھل اور تاکہ ہماری ڈیلیوری آسان ہو سکے لیرے جی تو یہ طریقہ کار بھی آپ اپنی کیمپنگ میں کریں اور جیسی شام ہوگی بیچ میں نماز کے وقفے یہ ضروری عمل ہیں روانی نشنمہ کے حساب سے زوہر کی نماز عصر کی نماز مغربی نماز بیشا کی نماز یہ ضروری عمل ہیں جو کہ ہونے چاہیے اور ہم نے اس کو پابلی سے پولا کرنا ہے کیمپنگ لائی پی کیوں بچہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو راکب کرنا ہے گرہانی نشنمہ میں ہمارا ایک اہم جز ہے تو اس کو ماں پڑھیا آپ کی مرضی ہے ایک جمعات کرنا چاہیں جمعات کر سکتے وہ اپنی الگ اپنے فکر کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہے آپ نے فکر کے حساب سے پڑھیں ماشاءاللہ سے ہماری مرضی یہاں پر ہے تمام فکر کے لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ریچلز کر رہے ہوتے دیکھے نا اللہ کو یاب کرنے کے لیے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے کہ ڈسکیپنیشیں نہیں ہیں یاب نہیں پڑھیں آپ بھار کوئی اچھی جگہ بنا لیں ہمارا بھی پچھلے ابتے ہیں آپ سوچیں اتنے ہائیلی ٹرین بچے ہمارے یہاں پر ایمیج خلاب ہوتا ہے دیلی مطلب سے بچے پتا نہیں کیا کریں گے لیکن دیلی کریں گے پانچ وقت کے نمازی ایک ساتھ جماعت ہوتی تھی ایک ساتھ پانچ وقت کے ساتھ اور دیسپلین کے ساتھ کتنا عملی مظاہرہ پر ہو دیسپلین کا تو لوگوں نے دیکھا اور آج مرشدہ پاکستان میں بہت زیادہ کیا پر ملکب کی جا رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ آپوٹر چیز دینی چاہیے تو ہم بھی انشاءاللہ ہم چاہیے کہ آپ کے بچے بھی آئیں آپ کے بچے آپ کو فولو کریں اگر آپ فولو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور آخری آخری چیز جب ہم سب یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو لاسٹ نائنٹ آو دے کینٹ لاسٹ نائنٹ آو دے کینٹ کینٹ فائر ہوتی ہے کیا ہوگی ہے کینٹ فائر کینٹ فائر کا مقصد اسی مزاب کا ٹائم ایک شگل ٹھیک ہے نا ایجوائے کرنا یہ تین دن کی جو کینٹ کی ہے اس اندر آپ نے کیا حاصل کیا اس کو مزاب کیا خاکے کی پیشت جو اس کو پیش کر سکتے ہیں آلد سائم کی کوئی اگر پیروڈی کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے میری پیروڈی کرنا چاہیں میری نکل کر رہے کے ساتھ کیا یہ اشارت ہے نہیں اشارت ہے یہ اچھا عمل ہے تو وہ کینٹ پر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نیچ سنے صبح سب کو خدا حافظ کیا رہا ہے جناب ایسی ملیٹیوں چیچا کرنے ہم بیج سکتے ہیں تاکہ لوگ پر خیرین بیجی باقی میں بہت اچھے لوگ آئے ہیں اور آخری آخری کینٹ کی ریپورٹ جو یہاں پر ذکر ہوا تھا کینٹ کی ریپورٹ سببنٹ کرانا آپ کا فرض ہے بچوں سے فید بیک لینا والدین سے فید بیک لینا جو اوپر کے لوگتے ہیں سینئر لوگتے ہیں دسٹک سیکریٹیٹا دسٹک کمیشنٹا ان سے فید بیک لینا کوئی خامیاں بھی خامیوں کو نوٹ کریں اچھائیوں کو سن لیں خامیوں کو نوٹ کریں اگلی کینٹ میں وہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے اگلی کینٹ میں وہ خامیاں ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کا انپروائیس پرشن ہونے چاہیے فینائنس زیادہ ہوگیا خانے میں بہت آشا آپ نے خرچہ کیا چکن مریانی چکن پکے روز پابی تو یہ خیان بکتے ہوئے کہ بھئی ہم نے بہت ہی خفائت شواری کا مظاہرہ کرنا ہے دے ایک بٹھ پچھا دیں بات ہی بچوں کے پر بردن نہ پڑے بچوں نہیں دے رہے آپ نے دے رہے تو بجٹنگ کا سارا عمل اس میں ریپورٹ پہ پیش کرنا ہے کہ کہاں خرچہ ہوا کہاں زیادہ ہوا کہاں آپ کٹرول کر سکتے ہیں کہاں چیزیں ہی کام کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں فائل شواری کے لاغ اندر آتی ہیں تو یہ ریپورٹ آپ کو پیش کرنا ہے اور اللہ اللہ حافظ پھر آپ نیکس اگلے ٹیمپی کری تو تو کینپ کرافٹ میں کیمپی سے لگے کیمپ گیجٹ اور کیمپ گیجٹ سے لگے تمام دسپلین کے تمام ذاویے جس میں آپ کی ریپورٹ سائنس ہیں گیجٹس ہیں نازموں ذات ہیں یہ چار ڈیولپنٹ ایریاں سپریچل آپ کی فیزیکل انٹرلیکشوال انٹرشل یہ چار چیزیں اس کے محصر بتنا چاہیئے رائے جی کوئی سوال کچھ پوچھ رہا ہوں رائے جی رگنا رگنا سب کوئی سوال آپ جیسے بولیں بولیں تو وہ کل کا ایک راہ ہو رہے تھے یہ نا کرنا ہے کہ آپ کیمپ کر لیں کتنے لوگ ہوتے ہونی چاہیئے کتنے لوگ ہوتے ہونی چاہیئے کتنے لوگ ہوتے کیمپ ہونی چاہیئے چلیں کوئی بات سوال دن کے بات کے بات اس کیا کہ آس بار پر آپ کی پیانیز بھی بہتنو پہ جائے شکریہ 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 بھی بہتنو پہ کкую شکریہ 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 موسیقی 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 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا سی آرکے کرتے ہیں کہ ہمار آٹا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی ایک صاحب جوالہ ہمیں چار رہے تک کا ٹائم دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں ٹائم دیا ہے دراصل آپ کے انٹرس پہ ٹائم آپ چار رہے ہیں ابھی بھی وہ صاحب وہ کھڑے ہیں چار رہے ہیں وہ مار جا چکے آدھے انٹے ٹائم دے ٹائم دے گوشن جہاں رہے ہیں باہر جا کے ٹائم رہے ہیں تو وہ انٹرس پہ ہے انٹرسٹ آپ لیں گے تو انجوائی کریں گے اور اب انٹرسٹ نہیں لے گیا آپ اپنے سر پہ ایک اتوڑا لکھے پیٹے میں ہیں تو پھر آپ کو اتوڑی رہے گا وہ انجوائی نہیں ہو سکتا نہ آپ کو سیکھ سکتے ہیں سب سے اپورنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لیں اور اسے انجوائی کرتے ہوئے کراہوں کا سکراوٹنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس نوٹس کی مدد سے ہم بہت سارے گیجٹس بناتے ہیں بہت ساری چیزیں اس سے سیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جہاں بہت ہوں گے اور آپ لوگ انٹرسٹ تو یہ آپ کو پہلے نوٹس نوٹس کے نام بتائیں گے اس کے بعد دسپلی کر کے دکھائیں گے کہ یہ نوٹس موڈیول ہیں یہ نوٹس لو ایچ ہے ریف نوٹ ہے شرف چین ہے یہ سارے نوٹس کے نام اور اس کے بعد پھر جب آپ نیکس موڈیول پہ آئیں گے تو بیس بنے ہوں گے چھے بیس بنے ہوں گے ہر بیس پہ ایک نوٹ آپ کو سکھایا جائے گا آپ خود بھی بنائیں گے تو میں آپ کندی صاحب کو مائٹ دیکھوں کیوں وہاں ہیں میبارا ہمارے پہنچ گروپ میں شایر کیے گیجٹس کی آپ کو تہت ہیاصلیے گا یہ اور پہلک مہاری پچار ہے جو ڈیو گست کس کسی مولا رہا تھا وہ ایک تیس پلیٹ ہوں گی ہمارے پر آوے جسٹ ملے جسٹ پہ دی گیجٹ بنایا ہے باڈر بنیا ہے تو اس لیے کہ آپ کے لئے اس کا مہنگ لیے اس کا شکلنے کے لیے ہامالک کیا بنا رہے کیا ہے تو محقید ہے کہ آج ہم آپ کو اس مطلب بھی بتائیں گے اور یہ جو میں بھی آپ کے سامنے رسیاں لے کر رہے ہوں ان کا بہت پڑا چیزہ رہا ہے اور اس سے بھی گئے تو ان کے لیے ہوں میں بھی نہیں کر سکتے اور جب ہوں چندر میں جاتے ہیں یا اپنے کے میدان میں جاتے ہیں یا تین سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب تین لگتا ہے آپ نے کہا ہوتا پہ تین لگتا ہے اور وہ کس پری کے سن کے سن کے سن کو تین کو کھڑا دیا جاتا ہے اور پھر وہ کس پری کے سن پانا جاتا ہے اس کی تیخنیل چیزیں ہوگی ہیں جو ہم آپ کو رسیوں کی مطلب سے دیا ہے کہ آپ سے کس پریشن بنا جاتے ہیں اور کمپ کی کراپٹی بنا جاتے ہیں وہ رسیوں کی مطلب سے بنا جاتے ہیں اب ہمارے پاس کس نکھوں نے رسیوں کے آپ کے ایساة علیہ کرانی کی جب ہم جیسا کا کیجن بناتے ہیں یا پروڈیٹ بناتے ہیں تو دیا جاتا ہے اس حساب جن میں بس کی تین سے محبت ہے اور اس حساب جن میں دے رہے تو وہ ہمارے کیجن یا پروڈیٹ بناتے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں مختلف نام ہیں اور پہلی یہاں ہے ہماری وہ ریفناٹ ریفناٹ نہیں کسے کہتے ہیں مالوں نہیں کسی کو ریفناٹ اور اربو میں اس کو اربو میں اس کو چاہتری کڑھا جاتے ہیں کئی گرہ جو رہے ہیں ریفناٹ ہے جس کو اربو میں چاہتری کڑھا گیتے ہیں جب ڈاکٹر زخم زدہ زخمی ہو جاتا ہے جب پتھی کرانے میں نہیں ہی جاتا ہے جب پتہ کارے پتہ کچھ کچھ سکتا ہے تو وہ ہسپیٹر کی طرف بھارتا ہے اور زخوی میں جاتا ہے وہ کپیلٹ وہ کرنے کے لئے جب مارم پتی ہوتی ہے جب اس کے اوپر پتی کائیٹش کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ناک لگتی ہے اس کو ریپناٹ کہتے ہیں اس جو ریپناٹ کہتے ہیں وہ ریپناٹ اس طرح کی ہوئے پاکہ جب یہ پرکیسل کرنا ہے جائے گا آپ کو بھیس کے سسٹم میں پھر ہم آپ کے اوپر نام بتا رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ریپناٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا دھکا لگیا ہے دھکا لگیا ہے تو وہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد اب اس رسی کو ہم اگر جہاں پہ کچھ نہ کریں تو یہ رسی جاؤ گا پھل جائے گی بیٹا ہو جائے گی جہاں پہ ایک ناؤٹ لگانے گیرہ لگانے کم کیا گیرہ لگانے کوئی بھی ایک لگایا اس کو آئے اوکے اس کی مضبوطی کے لیے جو ہے گیرہ لگایا اس کو تھم ناؤٹ کہتے ہیں اس کو جو ہے تھم ناؤٹ کہتے ہیں یہ ہمارے سریمبر سنجھے گی جو چیزیں گھونگے لکھنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز دیکھنا ہے آئیے اب گیرہوں کا تعلق ہمارا ہے جو ہے کب سے ہے یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں گیرہ جب انسان دنیا میں آتا ہے بڑا ہوتا ہے عام طور پر جو ابھی تو پیپ لگنا شروع ہو گئی ناؤپ نے پہلے جو ہے پرانے زمانے کے لوگ یا گاؤ دیاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایک تھم ناؤٹ لگا دیکھیں یہی بارت یہی گیرہ جو ہے دنیا میں آتا ہی لگتی آتا ہے اس کے بعد سرچہ بڑا ہوتا ہے زار پر بارنا شروع کر دیتے جو دیکھ بارنا شروع کر دیتے شادی بیا ہو جاتے رکھیا بارنا شروع کر دیتے یعنی یہ سلسلہ چل پڑتے دیرا ہوگے پھر آخر میں جب دنیا سے چاہ رہے ہوتے ہیں بھرک بھی جو ہے دیرا رکھتے ہیں کپن میں دیرا رکھتے ہیں یہی جو دنیاں پڑھتے تمہیں بھی ریسکیو کینے مسکلے رہے ہیں یہ سارے گرہ یہ چھے گرہ جو میں اس کو ڈیوز کر کے اس کے نام جو ہے آپ کو یہاں پہ بہت میں اسے بہت میں بہت میں اس کے تفصیل میں بتاتا ہوگا اس کے بعد ہی جو ہے وہ گرہ بھی بناتے جنائی جاں بناتے اس کو راہ دوبار میں جو ہے ڈاکٹری گرہ سکتے ہیں ڈاکٹری گرہ اسی ہی کہتے ہیں کیونکہ بینٹیز کے آخر میں جو ہے بناتے ہیں یہ حرامدہ گرہ ہوتا ہے اور اچھے سکاوٹنگ میں چکنے بھی گرہ ہیں اس کو آپ پہچیں گے تو یہ بزبوس ہوتے چلے جائیں گے اور اس کو پھوڑنا ہے آپ کو پہٹری کی جوہر پیش نہیں ہے اس کو درہ سا ہوتا دوسر تکلی کی کوشش کریں یہ خوبی خوربہ شکریہ جاتے ہیں یہ جہر میں یہ کمانی لائے ریس نور اس کے پارے آجائیں شیل پینک شیل پینک یہ جو ہے تو گیر مساوی رسی کو موٹی رسی پتلی رسی کو جھوڑنے کے کام آتے ہیں اور عام تو شیل وغیرہ اگر آپ کو باننے سن پہ یا کہیں پہ یا جیسے ہم سن پہ لگا سن اس دوران جو ہے شیل کو رسی کے مدد رسی میں باننے کے لئے ہم گیرہ کو یوز کرتے ہیں اور سی ٹیگل بتائیں تو اس وقت جو ہے آپ دکھا دیں یعنی جو گیر مساوی رسی کو جوڑنے کا کام آتا ہے شیل پہ شیل 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 جو ہے یہ اگر رسی جو ہے پیس نہیں پہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کو ہمیں یوز کرتا ہے اس کو بھائی ہم ہیرہ کو یوز کرتے ہیں یا دھیلی رسی کو کھانے کے لیے کہیں پہ دکان دیو گیواغ پہ یا نہیں پہ سی لٹکانے کے لیے ہم ہیرہ کو یوز کرتے ہیں موسیقی 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 ملکہ 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 سہیار ہارے سہار بہت سب سے چینلیں گوہے سShares ملکہ لائے جب جنیا enas لائے کیرئی ملکہ ہی ملکہ رمکہ یہ ملکہ ملکہ ملک ٹھن bought لگنے کے بعد کسی کو نیچے سے ایک دنگ دے اب جوہے پیرے آپ نے رائٹ سٹائیٹ والا جوہے اوپر رکھا تھا اب جوہے لیس سٹائیٹ والا اوپر رکھیں گے اور نیچے سے بل دینا ہے یہ شیپ کرنے گے اوپر رکھا سراب اوپر رکھا دونوں سراب نیچے دوبارہ بنائیں گے اور یہ ہاتھ والے رستی کو اپنے اوپر رکھا اوسی کو نیچے سے ایک بن گیا اب اولٹے ہاتھ والے صفح restart ایک کو اپنے اوپر رکھا اوسی کو نیچے سے بن گیا یہ دونوں اس طرح آگئے اور یہ دونوں سراب اوپرٰ ہیں دوکٹری گرہ 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 موسیقی موسیقی بس یہ رہا کہ حقیق میں یہ اور اس کو کھولنا ہو تو تیرہ دیکھ لائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی اور بھی نہ بن جائیں گے یہ کھول جانا چاہیے کھول ہے میں نے کہا ہے کہ گولائن جو ہے بہت زیادہ اہمیت کے حمل ہے کیونکہ ڈھوٹے میں وہ بچانے کے لیے ہم گولائن یوز کرتے ہیں کسی کو اگر بیڈنگ کے اوپر سے یا پہاڑ سے نیچے اتانا ہے تو گولائن یوز کرتے ہیں بیڈنگ سے اتانا کے لیے یا پہاڑ کے اتانے کے لیے جو ہے گولائن کو یوز کرتے ہیں اور بھوٹے کو بچانے کے لیے جو ہے گولائن کو یوز کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کہنا آتا ہے آپ اس کو بچانے کے لیے جا رہے لیتے جا کے جب آپ اس کے سامنے پہنچیں گے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کمر لیں گے آپ کو جو ہے گریپ بھی لے لیں گے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کیوں نا ہاتھ کی حلافہ دیں کیا ہم کو ہوتے ہیں ہم کو بچانے جا رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس چاہم کریں گے اسے ایک تو یہ ناکھلا جو بھی ہم سے کھوٹ راؤن کا جو بنایے گے رفی کا اس کی طرف سائیں گے اور وہ اسے کہیں گے کہ اپنے کمر میں ڈال دیں اور پھر جو ہمارے پاسے جو دیکھرا ہمارے پاسے گا ہم اسے پاسے دیں گے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی قریب میں وہاں پہ کوئی بڑی لکڑی ہے تو آپ اس کی طرف کیا ہے وہ انتاغہ سمجھیں گے یہ وہاں پہنچ جائے گی تو دوسرا پھارے آپ کو بچا جاتے گے اور اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تیرنا آتا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لئے پانی میں شہر چلان لگا رہے ہیں لیکن اس پاس تحتیار کرنا ہے کہ اگر آپ دومنے والے کے سامنے جائیں گے تو آپ کو بھی ڈپو دے گا اور ہمارے سکاورنگ پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے جان پھر دھوپنے کی جان اگر آپ کی جان ہے تو آپ اتنی اتحادت کرتا ہوگے اگر آپ نہیں کرتا ہے تو دیالا اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو ہم جب بچانے جا رہے ہیں تیرنا بھی آتا ہے تو اس طریقے لئے باہر دکھا لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بیٹ کی پرچھائیں گے اور اس طریقے سے جو ہے آپ بات کروائیں جی اس کی جردت پہ لیسکے کا پہل کریں آپ بیٹائیں جی اس کو یوں کھا دیں پہ لیسکے پہ لیسکے بات کرتے ہیں اگر آپ کو اکنے کا پہل کریں اگر یہاں پہل کر رہے ہیں اور اگر جانہ گر میں چلنے والا ہے تو اس کے بال سے پہلنا ہے آپ کو یہاں گھر کرتا ہے اگر آپ کہاں نے وہ آگے تو آپ کو جو ہے اس کو ہوش میں لانے کی لی longe اس کو تپر کو بات کرتا ہے اے اے بس آپ کو ہوش پہا شانے اے اچھے جی ہم نے اس بنائے گولائی ملائن بنانے کا طریقہ دیکھ لیں یہ رسلی کے سرے کو آپ ایک چھوٹا تا جس بنائیں گے یہ اب اس کو جو ہے سرنک کے اندر ڈال کے یہ لمبے والے سرے کے نیچے سے بہت بھی سندر نہیں یہ آگے ملائن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ان کے دلے میں آجا ہے یہ باتے نہیں لگیں گے بچ جائیں گے بچ جائیں گے اور اگر آپ نے گلت اگر اس کو لگا لیا تو کھر سمجھ لے کہ اس کے دلے میں باتے اس کیس کا خیال بچ جائیں گے اندرلی سکاوٹ بچ جائیں گے کہاں ہی ہائیڈ پہ چڑھنے کے لیے یا بچانے کے لیے بچانے کے لیے پہار سنگ سکریں بندن سنگ سکریں یہ رنگ بنا کے جو ہے آپ اس کے نیچے سے لے اگر یہ رسی لمبے والے سرہ جو ہے نیچے کی طرف ہے تو آپ نیچے سے ہی لے کر آئیں گے اگر یہ سرہ جو ہے اوپر سے ہی لے کر جائیں گے یہ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دباک آئے دن میں آئے جائے گا الگ الگ گروپ بنائے کے ٹھیک ہے میں دونوں سائٹ آکے دھانے کے یہ آنے کے بعد یہ نیچے سے آیا اور لنبے والے سرے کے نیچے سے آکے واپس کتی کے ساتھ مل جائیں گے یہ راکھ تین مل جائیں گے تیندہ تینہ جو جانور کے گلے میں یا گھٹ کو ہم بھوتے میں یا کسی کول میں باننے کے لیے جو گیرائی لی ہر کو ہی بناتا ہے لیکن اس کا نام جو ہے یاد نہیں ہے نام نہیں معلوم اس پر جاتے جو ہے جو ہے جو ہے تھوڑا سب مشکل سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک لوگ اس طرح باہر کے سائٹ ایک سندر کے سائٹ ہیں تو ان لوگوں کو کوئی ٹوائنڈ کرنا ہے اور سکول میں کل میں جو ہے پکڑ کے یہ ٹائٹ کرنا ہے جو ہے ہم جانوروں کو باننے کے لئے اور سکاوٹنگ جو ہے جب ہم گیجٹس بناتے ہیں پروجیکٹ تیار کرتے ہیں اس وقت جو ہے یہ گیرہ بیادہ یوں گلتا ہے جو ہے تو یہ تمام سب کو بنانا آئے گا جیسے ہمارے ڈڈے والا کو نے ہمیں یہی گیرہ لگانا ہے اب ڈیرک بنانے کے بعد اور کے اوپر چل کے تو نہیں کریں گے نا کہ وہاں سے اندر نیچے تسلیتا ہے اب یہ ہے جگہ یہاں سے جو ہے ہمیں پروڑ ہی تھی لگانا ہے یہ ڈیویٹال ڈیویٹر ہے یہ ہم ٹریکٹیکل جب ہوگا اس میں جو ہے ڈیوٹال 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 ڈی کون دیگرہ ہے لو ہی لو ہی آگی سمجھ میں آپ کو پی آجے special بچوں کا تعالی ان کو بلدوں میں فاغل بھی کہتے میں ریل بتا ہوں یہ دیکھ لے آپ نے بیئے یہ اوپر تے اوپر سے لائکے اب نیچے کی طرف سے یہاں ترین بنایا ہے کہ اسی کے اندر شامل کر رہی ہے ایسا پول میں رہا ہے ٹھیک ہے کون دی دیرہ ہے ایسا پول میں دیرہ ہو گئے ایسا پول میں دیرہ جو کہ خیمے میں جو ہے ہمارے دیرہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ خیمے میں جو ہے یہ خیمے میں یہ گیرہ ہے اور اس کو جو ہے خوٹے میں باننا ہے یہ خوٹے میں باننا ہے یہ دیکھیں ایک چکر اور اب چکر اس کے بعد ایسے لکھ بنا کے اس کو چام کر رہا ہے یہ گیرہ جو ہے خیمے میں لگتے دوبارہ دیکھیں یہ خیمے سے رسی آیا ہے یہ خیمے سے رسی آیا ہے جب وہ ہی لیے کہ خیمے کا ہی ہو ایسی اور چیزوں کے ہوتے چادر کے ہوتے ہیں یہ گھرہ تنبو گناتے ہوگی یہ رسی لانے کے بعد اس کو میچے سے ایسے سہارہ دینا ہے اس کے بعد ایک بل دو بل دو بل ایک بل آپ کے پاس آپ کرتے جائیں خوبصورت بنائیں اس کو ایک جنرل ایک کی طرف کریں گے تو مقبول ہوں گے ایک ناڈ اس طرح ہو جائیں گے ایک ناڈ اس طرح ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک ناڈ اس طرح ہو جائیں گے ٹھیک ہے کتنے گھرا ہو گئے ٹھیک ٹھیک تو ہم نے ابھی گھراہوں کے ساتھ جوہے لیشنگ کا ذکر کیا ہے اور لیشنگ میں جوہے جیادہ تر جو گھرا ہی ہوتا ہے وہ کھولتا ہے ہم نے ہم نے پتایا ہے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے پھیک ہے پھیک ہے پھیک ہے گھراہ ستھے ہم نے سب سے زیادہ نیشنگ میں یوں ہوتا ہے جو کہ لکوالے یہ گھر لکوالے گھر نیشنگ نیشنگ گھر گھر جنش جب گھر ہوگرا جنش ٹھیک ہے صورت گھر گھر یہ سب کو آجائے بنانا ہے بس چھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جانا پرانے کی دکھائیے آج ہے نا آپ نیہدان میں آجائیں نیہدان میں آجائیں میں نے رسی کو یوں لگتا میں نے رسی کو یوں پکڑا تھا ایک لوگ باہر کے سائٹ ایک لوگ اندر کے سائٹ اپنے سائٹ ٹھیک ہے ان دونوں کو ایسے ہی ملانے کہ ایک سرا اس طرح آجائے ایک سرا اس طرح آجائے ایک سرا اس طرح آجائے ایک بہت رہا ہے تھا کہ اچھے یہ خام تو میں اچھی بات بات کر رہا ہوں اچھے یہ خام تو کہ جب نے بھی شہر وغیرہ شوپر میں میں یہی گیرہ یوز کرتا ہوں اور میرے پاس ایسے شوپر ہے جو دو سال ہوگئے تین سال ہوگئے اس کو یوز کر رہا ہوں مطلوب ہے اب اس کو جیسی میں ہلکا سا یوز کرتا ہوں ہلاتا ہوں تو اپنے وہ شوپر کھل جاتے ہیں مطلوب ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہام گیرہ ہم لگا دیتے ہیں تو اسی شوپر کو ہی خاننا پڑتا ہے اسی شوپر کو نہیں یوز کرتا ہوں یہ ٹیٹنگ وغیرہ بھی جو ہے اس طرح کو یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں شیٹ بینڈ شیٹ کو اگر آپ کو کوئی خور ہو کرتے ہیں ہم اوپر کوئی چادر پاننا ہے چہن میں یا سمرے میں ہم شیٹ بینڈ کو یوز کرتے ہیں جو بیر مخابی رسلی ہے یعنی ایک موقعی رسلی ہے جو کہ ہم یوز کر رہے تھے اب ختم ہوگئے اب ہمارے پاس یہ بچائے ہوئے اتری رسلی ہے ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے ہم یقیقی پاس رہے ہیں ہم یقیقی پاس رہے ہیں بولائیں بولائیں کہاں ہی اترلے بولائیں اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہندی کی بچانے والی کیلہ ہندی کی بچانے والی کیلہ ٹھیکے دھوپکے پہ کچانے کی لیے ہرira اپنی او بھیrdan بیٹی کرائیں کنے کی خلفوطریف خلفوطات یہ سارے جو ہونے یہ چھ گرائیں یوز کرتے ہیں اور یہی اس کارپ کو یوز کرتے ہیں ٹکون پٹی میں یہ جب آپ کا پسٹیٹ میں آئے رہا تو بتانیے جائے رہا یہ اس کارپ اور یہ جو چھ گرائیں ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ریسکیو میں پسٹیٹ میں اس کو یوز کرتے ہیں جا یہ اس لیے جو ہے یہ گراہیں آنا بہت 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 ہے تھے تو عام دنگی کے لئے مدد کے لئے اس کے لابا جو ہے کوئی سوال آپ نے دیکھا ابا اکثر مزدور مستری باز بانکے پوری پریڈنگ گھڑی کر دیں لیکن ہم پروپر اس کا نام لے کے اس کو سمجھا کے بتاتے ہیں ان کو نہیں پتا اس کو سیکھتے ہیں جس طرح ایک موٹر سیکل کا بکیا لیٹ ہے پارٹس کو سارے وہ بنا دے گا انجن بھی بنا دے گا لیکن اسے نام اس کو چیزیں نہیں بتاؤں گے تو آپ لوگ تو دوبارش یہ ہے کہ اب یہ تین میٹر کی رسی آپ اور